ہمیں اپنے ایمان کی اب خود حفاظت کرنی ہے اس وقت حالت یہ ہے کہ ہماری اولادیں شیعیت کی طرف بیدی نیجت کی طرف مغربی ذہنیت کی طرف اسلام کے ساتھ نفرت عداوت کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں روک نہ ہے تو روک لیجئے بند باندھ لیجئے انہیں دین کی تعلیم دیجئے رب کے قریب کیجئے رب کی قربت اس کی معرفت اس کے اسماع و صفات کے علم سے حاصل ہوتی ہے تو بیسیکلی تو آپ کو دین کی تعلیم لینی پڑے گی اللہ عز و جل فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ کی خشیت گناہوں سے بچنا کب ممکن ہے علم کے ساتھ اللہ کی صفات جلیلہ اور افعال جمیلہ اللہ کیا کیا کرتا ہے کیا کیا کر سکتا ہے اس کی کیا شان ہے کیا صفات ہے اس بات کا علم اس کی خشیت بھی ڈال دیتا ہے گربت نصیب ہوتی ہے اسی کے ساتھ اللہ نے غلبے کی اور مغفرت کی بشارت دی ہے ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتی ہے کہ میرے بچے کامیاب ہوں میرے بچے ترقی کریں اچھا کیریئر اچھی جاب عالی عہدے تو اللہ نے تو غلبہ ترقی درجے کس جیسے کے ساتھ بتائے علم کے ساتھ يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطو لعلم درجات اللہ نے علم کے ساتھ درجات کی زمانت دی کوئی ایک درجہ یا ایک عہدہ نہیں بلکہ درجات دنیا کی کامیابیاں ترقییاں آخرت کی کامیابیاں ترقییاں کس چیز میں ہیں يرفع اللہ اللہ بلاند کرتا ہے کن کے درجے الَّذین آمنوا ان کے جو ایمان لائے منکم تم میں سے واللذین اوت العلم اور ان لوگوں کے درجے اللہ بلند کرتا ہے جو صاحب علم ہیں داراجات کئی درجے دنیا آخرت کی ترقیان کامیابیاں لیکن کون سا علم اللہ کی صفات کا اس کے اسماع کا رب کی معرفت اسی سے ہی کامیابیاں ترقیان ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے رب کی ذات کی پہچان کرائیں اس کی شان بتائیں دین سے جوڑ دیں اس وقت بڑے فتنے ہیں خاص طور پر دیکھیں تو ہماری نسلوں میں شیعیت لا دینیجت اسلام سے نفرت اداوت اور مغربی ذہنیجت بڑھتی جا رہی ہے کیوں وجہ رب سے دوری قرآن سے دوری اصل علم سے دوری دنیا کا سو کارڈ کاروباری سکول کالج ایڈوکیشن سسٹم نہیں ایسا علم جو رب سے دور کرے وہ علم کہنے کا حق دار نہیں وہ علم جو انسان کو اس کی اوقات بتائے رب کی ذات کا پتہ بتائے اصل وہ علم ہے اسی طرح دنیا کا بھی خواہ ہو یعنی کوئی سکل ہے کوئی جاب ہے کوئی آپ کا بزنس ہے کوئی پروفیشن ہے اگر وہ پروفیشن خدمت خلق اور رب کی قربت کا ذریعہ ہے تو وہ بھی علم ہے یعنی وہ سائنسدان جو اپنی تحقیقات سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں جب ان کے سامنے کائنات کے عجائبات آتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے ایسا جاب ایسا پروفیشن ایسی فیلڈ یہ بھی علم ہے یعنی علم وہی ہے جو نفع بخشو جو انسانیت کے لیے جو آخرت کے لیے نقصان دے ہے وہ علم کہلائے جانے کا حق دار نہیں شائر کیسے کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پھر وہ سیاست ہو تجارت ہو خواہ سو کالڈ ایڈوکیشن سسٹم ہو زیادہ آمدنی والی کوئی بڑی جاب کام کاروبار ہو آخرت تو کیا دنیا کا بھی گھاٹا ہے لیکن جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں وہ صرف نماز پڑھتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں اس تجارت کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ تو نہ ختم ہونے والا ہے یعنی ان لیمیٹڈ پروفیٹ آیت سنیے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رسقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لِوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُوْ غَفُورٌ شَكُورُ یہ سورہ فاطر کی آیت 28 سے آگے کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس علم کی شان بیان کی اس جاب کی اس پروفیشن کی فضیلت بیان کی کہ جس میں رب کی قربت نصیب ہوتی ہے انسان تلاوت کو نماز کو اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے کو نہیں چھوڑتا تو فرمایا کہ اس کا پروفیٹ صرف دنیا کا ہی نہیں بلکہ آن لیمیٹیڈ آخرت تک کا فائدہ ہے تجارت اللن تبور لیوففیہم اجورہم اللہ ان کے عجر ان کو پورے پورے دے گا بلکہ اپنے فضل سے بڑھا دے گا کیونکہ وہ غفور ان شکور ایسے لوگوں کے وہ گناہوں کو بھی بے حد بخشنے والا اور ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بے حد بڑھانے والا ہے وہ بے حد بخشنے والا بڑا قدرتان ہے تو کسی بھی جوب میں ہیں کسی بھی کام میں ہیں کسی کاروبار میں ہیں رب کی معرفت اور پھر تلاوت اور پھر اقامت اقامت صلاح اور پھر صدقہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرنا حلال کمانا اور اس کی راہ میں لگانا یہ بے شمار منافع کی زمانت ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جی فرصت نہیں ہے مجبوریاں ہیں ہمارے پاس آپ کی طرح دعوت کا دین کے کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہمیں علم نہیں ہے یا ہمارے پاس موقع نہیں ہے تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ جس جگہ ہیں جس فیلڈ میں ہیں وہی اللہ چاہتا ہے کہ اس کام میں سے آپ خدمت خلق کا رب کی معرفت کا کام کرتے رہیں یہ آپ کرتے رہیں تو جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں اور بے شمار منافع کے حق دار ہیں اور اس میں اگر کوئی آپ سے کمی کو تاہی خامی گناہ ہو بھی جاتے تو اللہ کی طرف سے معافی کے بھی مغفرت کے بھی مستاق اور قبولیجت مرطا ہے مرطا ہے موسیقی